اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے ٹک ٹاک ہوں گے اور جو ہمارے پیارے بہن بھائی دور دراز سے پردیس سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک انہیں صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے میں آج بنانے لگی تھی میکرونی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کرلوں میں نے پانی رکھ لیا تھا چولے پہ اور گرم کیا اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا میں نے تھوڑا سا سرکہ ایڈ کیا میں نے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ آپ کو آئل ایڈ کرلیں تاکہ وہ آپس میں نہ جھوٹتی نہیں ہے جو پانی پکنے لگ جائے تو اس پہ آپ نے میکرونی ڈال دینی ہے اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے تاکہ اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ آپس میں جھوڑے نہیں یہ جھوڑ بہت جلدی جاتی ہے ہماری جو ہے وہ میکرونی تیار ہو چکی تھی تو میں نے اب نکال لی اب میں نے اس میں تھوڑا سا کڑاہی میں آئل لیا ہے چکن جو ہے وہ میں نے اس کو چھوڑا سا بونس کر لیا تھا تاکہ اس کو فرائی کرنے میں مجھے آسانی ہو اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے آپ چکن فرائی کرنے سے پہلے لسے ندرہ کا پیسٹ ڈال کے بھی فرائی کر سکتے ہیں وہ جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے لیکن میں نے پہلے یہ ڈال لیا تھا اس کو اس میں تھوڑا سا اپنے نمک ایڈ کر لینا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے آئل کم لگ رہا تھا مجھے اس میں تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیا یہاں بھی ہمارا چکن دے کے تیار ہو چکا ہے تقریباً اب میں نے کڑائی میں لسے ندرہ کا جو ہے وہ پیسٹ ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے ہلانا ہے تاکہ نیچے نہ لگے ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو براؤن کر لینا ہے یہاں بھی میں نے سبس میرچ ہے وہ ایڈ کر لی میں ادھر اصلا رمضان کے لیے فریز کی ہوئی تھی تو وہ ہی نکال کر ایڈ کر لینا ہے سبس میرچ کوٹی ہوئی ہم نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے تاکہ اس کے میرچوں کے اندر جو برف جمی ہوئی ہے وہ کھوٹ جائے کیونکہ رمضان کے لیے جو ہے وہ میں نے پہلے ہی کوٹ کے رکھ لی تھی کیونکہ آسانی ہوتی ہے اس طرح اگر بنا ہونا منیوں پہلے ہی کوٹ کے رکھیں ہوں ہماری میرچے جو ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے اس میں جو بونس کیا وہ چکن تھا فرائی کیا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے شملا میرچ دو لی تھی اس کو کٹنگ کر لیا تھا وہ میں نے ایڈ کر لی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہم نے اس کو اچھے سے شملا میرچ کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس میں گاجریں جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہے گاجریں جو ہیں وہ میں نے کدکش کر لی تھی کیونکہ مجھے جلدی تھی اس لیے کیونکہ کدکش کی ہوئی جو ہے نا ان کا مسالہ جلدی بن جاتا ہے اگر ہم اس کو کٹنگ کر کے ڈالیں گے تو ہمارے مسالے میں بننے میں جو ہے وہ دیر لگتی ہے تو اس لیے میں نے اسے کدکش کر کے ڈال لیا تھا اور میں نے ہاف جو ہے وہ بند کو بھی میں نے کدکش کر لی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لی سوری کدکش نہیں کننگ کی ہے میں نے ابھی کبھار کدکش بھی کر لیتی ہوں جیسے ٹھیک لگے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس میں تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے اس کو بھوننا بھی ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے وہ حسب معمول کے مطابق میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کر دی ہے جتنا آپ نے اس میں کھٹاس رکھنی ہے جتنا آپ کو اچھا لگے اس میں ایڈ کر لیں اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے چلی سوس اور سویا سوس وہ بھی میں نے اپنے حساب سے ڈال لی ہے جتنا میرا یہ امیزہ ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے ڈال لینی ہے تیک ہی رکھنی ہے یا لائٹ میچ پھاری رکھنی ہے جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے ہم نے اس کو اب اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ہم نے اس کو دو تین میٹ کے لیے بھون لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ مکرونی ایڈ کر لی ہے جو کہ میں نے پہلے وائل کر لی تھی لیکن دراصل میرا مسالہ جو ہے وہ زیادہ تھا تو میں نے اس لیے تھوڑی سی سپیگٹی کا جو پیکٹ ہے وہ میں نے وائل کر کے پھر وہ بھی ساتھ ایڈ کیا یہاں پہ دیکھیں میری جو ہے وہ مکرونی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے دار ہے میں نے یہ فرس ٹائم یہ سپیگٹی بھی تھوڑی سی میں نے مکس کر کے ڈالی ہے لیکن بہت ہی مزے کی بنی ہے ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ڈے اللہ حافظ